الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مکتہمی مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کل حمی نہائیت ہی عدب و احترام کے لائق بیلیو بزرگو الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم مرکز رشد و حضایت منبع انوار و تجلیات آستانہ آلیہ حضرت کرمہ والا شیف کہ اولیاء کرام کے سالانہ عرص مبارک کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں آج زلہ فیصل آباد زلہ ساہیوال بھکھر لئیہ ٹوبا ٹیک سنگ جھنگ اس کے بیلی شمولیت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ عرص پاک ایک تربیتی ورکشاب ہوتی ہے یہاں تربیت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جانشینِ گنجے کرم حضور قبلہ بابا جی پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ آلیہ حضرت کرمہ والا شیف آپ ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ بیلیوں پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کی قرآن و سنت کے زیر سایہ تربیت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو ہمارے سامنے نہ ہو احادیث مبارکہ کی صورت میں ہر ہر لمحہ محفوظ ہے سرکار کا اور اس کا اعتراف مسلمان سرکار کے غلام تو کرتے ہی ہیں غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں ایک انسائیکلوپیڈیا ہے انسائیکلوپیڈیا آف برٹانی کا اس کے آتھر اس کے مصنف غیر مسلم ہیں اس غیر مسلم مصنف نے جب یہ انسائیکلوپیڈیا ترتیب دیا تو مختلف شخصیتوں پر اس نے کلم اٹھایا اگر زرتشت ایک بادشاہ گزرا ہے اس کے متعلق کلم اٹھایا تو لکھتا ہے کہ ہم زرتشت کی زندگی کے چند پہلوں سے واقف ہیں جب اس کا کلم اٹھا گوتم بودھ کے متعلق تو وہ کہتا ہے کہ we know nothing about the life of بودھا کہ ہم بودھ کی زندگی کے معاملے میں کچھ نہیں جانتے لیکن جب اس کا کلم اٹھا میرے اور آپ کے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو وہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ we know everything about the life of محمد peace be upon him کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ہر گوشے سے واقف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑا مشہور آپ کی سنت مبارکہ ہے میرے بابا جی فرمایا کرتے ہیں کہ پیر کامل وہ ہوتا ہے جو خود سرکار کی سنتوں پر چلے اور اپنے مریدین کو چلائے مسواق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سنت ہے اور سرکار نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم سادر فرما دیتا اور مسواق ایک ایسی سنت ہے کہ نبی کریم روف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پوری زندگی اپنایا اور جب آپ کا اس دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا آخری لمحات تھے اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اپنایا ہے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے بظاہر آخری آیام آپ کے ہیں اور کمزوری برکتیں لینے کے لئے آپ کے پاس آئی ہوئی ہے اور آپ اس وقت ام المومنین امی جان امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زانو مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اسی لمحے امی جان امی جان ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سرِ انور سے اشارہ فرمایا کہ مجھے مسواق چاہیے امی جان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مسواق لینا چاہتے ہیں سرکار نے سرِ انور سے اشارہ کیا کہ ہاں میں مسواق لینا چاہتا ہوں تو امی جان ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے مسواق لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دے دی سرکار نے اسے اپنے مو مبارک میں رکھا چبانے کی کوشش کی تو وہ مسواق سخت تھی سخت آپ نے سرِ انور سے اشارہ کیا ہماری امی جان کو کہ مجھے اس کو نرم کر کے دو امی جان ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے دستِ انور سے وہ مسواق لی اور اپنے مو مبارک میں رکھی اس کو نرم کیا اور نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا سرکار نے اس وقت اپنے دہن مبارک میں وہ مسواق رکھی اور مسواق کی اور اسی وقت آپ اپنے خالق کے حقیقی سے جاملیں یعنی آخری وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے اور امی جان آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ خصوصیت ہے اور آپ کو اس بات پر ناز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری پردہ آپ نے فرمایا تو آپ فرماتی ہیں کہ میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر امی جان آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر بھی نازہ ہیں یہ آپ کی خصوصیت میں سے ہے اور اللہ کے جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبر جس نبی پہ جہاں اس کا آخری وقت آیا وہیں اس کو آرام کے لئے رکھ دیا گیا ان کو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحات میں امی جان آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرہ مبارک میں تھے اور وہیں آپ پہ آخری وقت آیا اور آپ وہیں آرام فرما رہے ہیں اور امہ آئشہ صدیقہ کا وہی حجرہ آج گمبد خزرہ ہے ٹائم کی مناسبت سے صرف آخری بات ارز کرتا ہوں کہ مسواق اگر ہم کریں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج ایک مرتبہ کافروں سے برسر پیکار تھی تو کئی دن سے مسلمان فتح یاب نہیں ہو رہے تھے آپس میں مشورہ ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پسپا ہو رہے ہیں تو ایک بزرگ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے کئی دن سے مسواق نہیں کی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک مبارکہ ہم سے کئی دن سے ترک ہو رہی ہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہمیں پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو انہوں نے کیا کیا کہ اگلے دن جب جنگ شروع ہو رہی تھی درختوں سے مسواقیں اتاری اور مسواقیں اتار کر وہ وہاں دریا تھا یا نہر تھی وہاں سارے مسلمان فوج وہ اکٹھی بیٹھ گئی اور انہوں نے مسواقیں کرنا شروع کر دی تو جب یہ منظر کفار نے دیکھا کہ آج تو مسلمان ایسا لگتا ہے کہ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں آج تو ہمیں یہ کچھا ہی کھا جائیں گے تو اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دن مسلمانوں کو فتح سے امکنار کر دیا تو اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُمْ مُبِينَ موسیقی موسیقی موسیقی